اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چنل اسلامیک ورڈ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتانے والے ہیں وفادار بیوی کی چار نسانیوں کے بارے میں تو دوستو اگر آپ وفادار بیوی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اور اس پیارے اسے ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سیر بکر دینا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یا علی وفادار بیوی کی کیا نسانی ہے تو حضرت علی فرمانے لگے اے سکس یاد رکھنا جس بیوی میں بھی چار نسانی پائی جاتی ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ بیوی وفادار ہے نمبر ایک ہمیشہ سچ بولنے والی بیوی دوستو حضرت علی نے فرمایا کہ اے سکس یاد رکھنا تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے اور جس بیوی کی فطرت میں جھوٹ اور فریب ہو تو اے سی بیوی کبھی بھی اپنے سوہر کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو بیوی کبھی بھی اپنے سوہر سے جھوٹ نہیں بولتی ہے فریب نہیں کرتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے وہ ہمیشہ سچ بولتی ہو تو اے سی بیوی سمجھ لو کی وفادار ہے نمبر دو سوہر کو دھوکہ نہیں دینے والی بیوی دوستو حضرت علی رجیو طولہ انہوں نے فرمایا کہ وفادار بیوی کبھی بھی اپنے سوہر کو دھوکہ نہیں دیتی ہے اے سی بیوی جو پردے کی حالت میں رہتی ہے اور اپنے سوہر کی عزت و عبرو کی افادت کرتی ہے اور کبھی بھی اپنے سوہر کے سوائے کسی از نبی مرد پر نگاہیں نہ ڈالتی ہے اور نہ ہی کسی از نبی مرد کی نگاہیں اپنی اوپر پڑھنے دیتی ہے تو اے سکس یاد رکھنا اے سی بیوی بھی وفادار بیوی ہوتی ہے نمبر تین سوہر کا کہنا ماننے والی بیوی دوستو حضرت علی رجیو طولہ انہوں نے فرمایا کہ اے سی بیوی وفادار ہوتی ہے جو ہمیشہ اپنے سوہر کا کہنا مانتی ہے اور کبھی بھی سوہر کی عاملنی سے زیادہ کی فرمائی سے نہیں کرتی ہے اور جو بھی مل جاتا ہے اس پر اللہ کا سکر اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتی ہے تو سمجھ لو اے سی بیوی وفادار بیوی ہوتی ہے نمبر چار سوہر کی مصیبت میں کام آنے والی بیوی دوستو حضرت علی رجیو طولہ انہوں نے فرمایا کہ اے سی بیوی جو اپنے سوہر کو پریسان دیکھ کر خود پریسان ہوتی ہو جو اپنے سوہر کی پریسانی میں اپنی جانی و مالی قربانی کے ساتھ اپنے سوہر کی پریسانی میں کام آتی ہے اس کے علاوہ جو دین کی پابند ہو اور اللہ کی عبادت کرنے والی ہو تو ایسی عورت کبھی بھی اپنے سوہر کے ساتھ دگا بازی نہیں کر سکتی ہے اور ایسی بیوی ہی وفادار بیوی ہوتی ہے تو میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں اگر آپ میں یہ آدھتے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے اللہ آپ کو کامیابی دے گا اگر آپ میں کچھ کمی ہے تو آج ہی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیجئے اور اپنے سوہر کی وفادار بیوی بن جائیے اور اپنے ربز کو راجع کر لیں آگلا ویڈیو انسی اللہ وفادار سوہر پر ہوگا تو اگلی ویڈیو کا انتظار ضرور کرنا